موسیقی اسلام علیکم تمام سننے والے پیارے لسنرز کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں آپ سب کے اپنے چینل ایلگنٹ ابھی پر اور امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے اور اب جو واقعہ میں آپ تمام سننے والوں سے بیان کرنے جا رہا ہوں یہ واقعہ میرے ایک بہت اچھے لسنر سید کمر عباس نے ہم سے شیئر کیا ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ایک افری جن کا ہے میرے ایک بہت اچھے اور مخلص دوست کے ساتھ پیش آیا تھا آج سے تقریباً سترہ سال پہلے جو واقعہ سبق آمو سے کوئٹا کے شہر میں پیش آنے والا ایک سچا واقعہ میرا دوست جو کہ سائیکل کی مرمت اور خرید اور فروخت کا کام کرتا تھا اس کی رائش اس وقت کوئٹا میں ہی تھی میری بھی اس کی واقعہ ایک ایسے عملیات کرنے والے شخص کے ساتھ ہو گئی تھی اس نے میرے دوست سے کہا کہ تم پر ایک ایسا عمل کروں گا جس سے تمہارے اوپر سے نحوست ختم ہو جائے گی تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی تمہارے پاس پیسے ہی پیسے ہوں گے تمہاری زندگی کافی اچھی ہو جائے گی آج کل کسی نے کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی لائف میں چھوٹے موٹے مسئلے رہتے ہیں تو لوگ ان کاموں کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اس نے بھی حامی بھر لی اس عامل نے میرے دوست سے کہا کہ تین جمعیرات تک میرے ساتھ قبرستان جانا اور اس کا ذکر کسی سے مت کرنا یاد رہے کہ تین جمعیرات کا یہ ٹوٹل عمل تھا پہلے جمعیرات جب ہم گئے تو بیچ میں ہمارے قبر تھی اور آمنے سامنے ہم بیٹھ گئے اس کے کہنے کے مطابق اسی طرح کرنا تھا اور تقریباً ایک گھنٹے وہ پڑھائی کرتے رہتا تھا اور کچھ پتھر گن گن کے پڑھائی کر کے مجھے دیتا اور وہ مجھے کہتے جاتا کہ یہ پتھر اب قبر پر مارو اور میں مارتے جاتا وہ مجھے اپنی زبانی نہیں کہتا بلکہ شاروں سے کہتا تھا کہ اب یہ پتھر قبر پر مارتے جاؤ اسی طرح جب آخری جمعیرات آیا پڑھائی کرنے کے بعد یہی عمل چلتا رہا تقریباً ایک گھنٹہ مسلسل اس کے بعد اس نے قبر کے اوپر سے ایک گول سا پتھر نکالا یہ اپنی دکان پر نصف کر دو یہ تمام عمل وہ اثر کے بعد شروع کرتا اس طرح کا ٹائم وہ مینج کرتا کہ مغرب سے ایک گھنٹہ ٹھیک پہلے یعنی ایک گھنٹے بعد مغرب ہو جانی ضروری تھی یہ تمام عمل اس کے تھے مجھے اس کے بارے میں پوری طرح علم نہیں تھا وہ ایک عامل تھا اس نے مجھے یہی بات کہی تھی کہ تمہارے گھر میں برکت ہوگی دولت میں برکت ہوگی دکان میں کاروبار بڑھ جائے گا اور نہوست ختم ہو جائے گی اپنی زندگی کی خوشیوں کے خاطر اس لالش میں اس کے کہنے پر دعا گیا اور دکان میں وہ پتھر بھی لگا دیا جو اس نے مجھے قبر سے نکال کے دیا تھا وہ پتھر لے کے میں نے اپنی دکان کے شیلٹ پر رکھ دیا اور اپنی دکان میں جب مغرب کی نماز پڑھنے لگا تو یقین کریں کوئی چیز ہلنے کی آواز آئی اس کے بعد وہ پتھر خود بخود وہاں سے ہٹ کر دکان کے نیچے زمین پر آ گیا اور اس کے بعد ہسنے کی آواز آ رہی تھی وہ ہسنے کی آواز بہت ہی بھیانک سی تھی لیکن میں نماز میں مشکول تھا اس لئے میرا دھیان اس پر زیادہ نہیں گیا نماز کی تو ایک الگی بات ہے برکت ہے میں کھویا ہوا تھا اپنی نماز میں لیکن جیسے ہی نماز مکمل کی اور جب شیلپ میں دیکھا تو وہ پتھر وہاں نہیں تھا میں احران ہو گیا اس سے میں نے اپنا وہم سمجھا کیونکہ پتھر تو نیچے تھا مجھے لگا کہ شاید میں نے ہی رکھا ہو میں نے ابھی صرف فرض نماز پڑھی تھی ابھی مجھے نماز پڑھنا باقی تھا میں نے دوبارہ سے پتھر کو لے کے شیلپ میں رکھ دیا اس کے بعد اپنی باقی کی نماز مکمل کی سنت ادا کی تو اس کے بعد جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ پتھر دوبارہ سے زمین پر تھا اور اسی طرح ہسی کی آواز اس بار میں بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہو گیا ڈر گیا تھا فوری طور پر دکان کو بند کی اور بس اڈے میں جا کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا یہ تمام باتیں سوچنے لگا ذہن میں ہر طرح کی بات چل رہی تھی وہ ہسی کی آواز بہت ہی بہینک سی تھی ہمارے بھائی جس نے یہ واقعہ ہم سے شیئر کیا کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرا دوست بس میں بیٹھ کے اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا اور تقریباً ایک گھنٹے کی مسافت تھی اور اس کی حالت بہت خراب ہو گئی اس سے بخار ہونے لگا اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا اس کی جسمانی کیفیت وہ ایک عجیب سی تکلیف میں مبتلا ہوا جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچا اس کے گھر والے اسے دیکھ کر حیران ہوئے کافی گھبرا گئے تھے ڈر گئے تھے وہ اس کے گھر والے اسے لے کے فوری طور پر کسی حکیم کے پاس جلے گئے اور جس حکیم کے پاس اسے لے گئے تھے وہ کافی ماہر تھا حکیم آمل نبی شاہ نام تھا اس کا اس نے فوری طور پر مجھ پہ پڑھنا بھی شروع کر دیا اور اپنے علم کو استعمال کرتے ہوئے اس نے میرے علاج شروع کیا اس نے میرے تمام گھر والوں کو باہر جانے کو کہا اور جب میں اس عالت میں آیا کہ میں بول سگوں تو میرے گھر والوں کو بھی بلالیا گیا اور میں نے حکیم سی تمام واقعہ بیان کیا کہ کس طرح میرے دوست نے مجھے قائل کیا میں اس اس لالچ میں آکے قبر پر چلا گیا تھا اس کے اس عمل میں اس کا ساتھ دیا اس کے بعد میری حالت اس طرح ہو گئی تو حکیم نے اپنے تجربے سے مجھے ایک بات بتائی اس نے پڑھائی بھی کی تھی وہ خود بھی ایک صاحب علم شخص تھا حکیم نبی شاہ نے مجھے بتایا کہ دراصل جس عامل کے پاس تم گئے تھے جس عامل نے تمہیں یہ لالچ دی تھی تو میں قبرستان لے گیا تھا دراصل وہ اپنے لیے ایک عمل کر رہا تھا اس کے لیے اسے ایک بکرہ چاہیے تھا اس کے لیے تمہیں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس کے عمل کے لیے ایک ایسا شخص چاہیے تھا جو اس کی مدد کرے اس کام میں اور اس نے تمہیں اس اس طرح لالچ دے کی قبرستان میں بلایا اور اپنا کام پورا کر کے وہ چلا گیا اور آج تم اس مسئیبت میں مبتلا ہو تو میں نہیں پتا کہ تم کس مسئبت میں ہو حکیم صاحب نے مجھے کہا کہ تم نماز اور روزے کے پابند ہو تم مسلمان ہو اسی لیے جن نے مکمل طور پر تم پر قبضہ نہیں کیا اور وہ نہیں کر سکتا لیکن اس نے تم پر بری طرح سے حملہ کیا ہے اور بہت نقصان بھی پہنچا ہے اور وہ مزید نقصان پہنچانا چاہتا ہے لیکن حکیم صاحب نے مجھے کہا کہ اب تم ایک ہفتہ گوش مت کھانا اور تین دن تک گھر سے باہر مت نکلنا میرا علاج شروع کر دیا گیا تھا حکیم صاحب نے کہا کہ اب تم میرے ساتھ چلو اس نے کچھ پڑھائی کرنے کے بعد ایک ڈرپ بنائی تھی اور کسی ویران جگہ پہ جا کر مجھے وہاں پر بٹھا کر ڈرپ لگا دیا اس نے کہا کہ میں یہاں نہیں رکھ سکتا اب تمہیں اکیلے ہی رہنا پڑے گا جب یہ ڈرپ ختم ہو جائے گی اگر کسی نے تم سے بات کرنے کی کوشش کی یا کوئی آواز دی تو تم اسے جواب مت دینا بلکہ خاموشی سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جانا ہمارے بائی کہتے ہیں کہ وہ کافی ویران رات تھی بلکہ چاندنی رات تھی ہر طرف سناٹا اور ویرانیت تھی کیونکہ وہ کافی دور دراز جگہ پہ لائیا تھا اور ایسی جگہ پہ علاج کرنا تھا جہاں پہ کوئی بھی نہ ہو وہ بالکل ویران مقام تھا وہاں پر ڈرپ لگی تھی اور رات کے یارہ بجے کا وقت تھا میں خاموش بیٹھا تھا آخر اپنے علاج کا غرض بھی تھا ڈرپ ختم ہوتے ہی میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا اللہ کا شکر ہے کہ راستے میں کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا بلکہ خیریت سے اپنے گھر پہنچا اس کے بعد حکیم شاہ نے مجھے بتایا کہ وہ تختی وہ قبر کا جو پتھر تھا وہ دوبارہ اسی قبر پہ رکھ دیا گیا جس کی نشاندہ ہی میں نے اسے کی تھی وہ اسی قبر پہ واپس رکھ دیا تھا حکیم شاہ نے کہا کہ کو جانی نقصان بھی کر لیتے ہیں محض اپنے چند فائدے کے لیے شیطان کی پیروی کرنے کے لیے اسے خوش کرنے کے لیے لیکن اللہ ہر چیز پر قادر ہے آخر کار اس نے خلاصی دی اس مسئبت سے اور دراصل یہ جو علم تھا یہ ایک افری جن کو بلانے کا تھا افری جن جو کہ ایک بہت ہی طاقتور قبیلہ ہے جنات کا جن میں شر بہت زیادہ ہوتا ہے جو بہت خطرناک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے فساد اور فتنے سے ہم سب کی حفاظت کرے اور اپنے آس پاس اپنے دوستوں میں بھی تو نظر رکھیں کہ کون آپ کا مخلص ہے اور کون آپ کا دشمن ایسے دوستوں کی گیدرنگ میں ہرگز نہ بیٹھیں جو آپ کو اچھائی نہیں بلکہ برائی سکھاتے ہیں ایسے برے دوستوں کی صحبت سے تو کتاب ہی بہتر ہے یہ تھا وہ واقعہ اور امید ہے کہ اس واقعے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا یہ بہت نصیت آموز واقعہ ہے اب بڑھتے ہیں ایک اور اگلے واقعے کی طرف ایک اور واقعہ شوٹ سا پہلے بین کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ایک لسنر ہیں انہوں نے ہم سے شیئر کیا نام تو انہوں نے اپنا نہیں لکھا کہتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں عموماً اکیلا نہیں ہوتا میری جوب بھی ایسی ہے کہ میں صبح جاتا ہوں اور شام کو گھر آتا ہوں اور جب گھر آتا ہوں تو تمام چیزیں مجھے تیار ملتی ہیں میری وائف مجھے کپڑے وغیرہ ہر چیز تبدیلی کے لئے تیار رکھتی ہیں کھانا پینا میں سو جاتا ہوں میری بڑی ٹف روٹین ہے اور چھٹی والے دن میں اپنی بیوی کو لے کے کم از کم باہر چلے جاتا ہوں تھوڑا بہت اپنی والدہ کو ہوا کھلانے اس طرح میں اپنے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کرتا ہوں ایک دن لاہور میں میری کزن کے بیٹے کی شادی تھی تمام گھر والے وہیں گئے تھے میں اپنی جوب کی وجہ سے نہیں جا سگا کافی مصروفیت بھی تھی میں گھر میں اکیلا تھا لگ بگ چار دن میں اپنے گھر میں اکیلا رہا پہلے دن تو بہت اچھا رہا دوسرے دن تھوڑا بہت آہٹے محسوس تو ہوئی تھی لیکن مجھے لگا کہ شاید یہ بلی یا چوہاں یا میرا وہمو لیکن تیسے دن ایک ایسا واقعہ پیش آیا جسے میں چاہ کر بھی کبھی بھول نہیں سکتا میں اپنے کمرے میں چائیں بنا کے بیٹھا تھا کمپیٹر یوز کر رہا تھا چائیں کا کپ میرے ہاتھ میں تھا اچانک دروازہ کھلا یعنی میری بیک پر بلکل اسٹریٹ پیچھے تھا یعنی میری بیک کی طرف دروازہ تھا وہاں سے دروازہ کھلنے کی آواز آئیے دروازہ کھولا اس کے بعد میری والدہ نے مجھے آواز لگئی بیٹا آجاؤ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا تمہارے لئے تیار ہے میں نے بے ساختہ جواب دے دیا جی امی آ رہا ہوں اور ایک ہی لمحے بعد میرے رونٹے کھڑے ہو گئے فوراں مجھے یاد آیا کہ میری والدہ تو لاہور گئی میں ہے میری بیوی بچے والدہ بہن تمام گھر والے لاہور میں ہے یہ آواز میری امی کی تھی اور امی تو یہاں ہے ہی نہیں میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا میں سمجھ گیا تھا گھر میں اکیلا ہوں کنڈی بھی لگی بھی ہے میں نے اپنے ہاتھوں سے کنڈی لگائی تھی وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے موبائل سے میں نے اپنی والدہ کو فون کیا تو فون نہیں لگا میں نے اپنی وائف کو فون کیا میری وائف نے کہا کہ خیریت تو ہے آواز کافی ڈری بھی ہے میں نے کہا کہ امی کہا ہے تو اس نے کہا امی میرے پاس یہ لو بات کرو میں نے اپنی امی سے بات کی میں نے کہا خیریت ہے تو امی نے کہا ہاں اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ہے ہم شادی میں ہیں بیٹھے میں ابھی بس بارہ جائے گی تم نکلیں گے میں نے کہا اچھا چلیں صحیح انجوائے کریں بس وہ اصل میں یاد آ رہی تھی خواب بھی دیکھ لیا تھا در گیا تھا میں نے کہا چلیں بات کر لوں چلیں ٹھیک ہے اللہ فیض اس طرح فون رکھنے کے بعد اب جو میری کیفیت تھی وہ بیان نہیں کر سکتا میں کافی گبرا گیا تھا درہ ہوا تھا مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے اور ابھی مجھے پکڑ لے گا میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا میں نے کہا کہ کیا تم میرے گھر کے باہر آ سکتے ہو تو اس نے کہا کہ آ رہا ہوں دس منڈ میں نہ لیفٹ دیکھا نہ رائٹ اپنا موبائل اٹھایا پرس اٹھایا اور گولی کی طرح دروازی کی طرح بھاگا کمپیٹر آن ہی چھوڑ کر اور جب باہر چلا گیا میرے دوست کا ویٹ کرنے لگا جیسے ہی وہ آیا میں نے اس سے تمام واقعے سے آگا کیا اس کے بعد اس نے کہا کہ یار کچھ نہیں ہے چلو میرے ساتھ تمہارے گھر وہ میرے گھر آ گیا اس نے چائیں دوبارہ بنائی اپنے لیے ہمارے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہیں میرے کمرے میں بھی ہے چائیں پی اس رات میں نے اسے اپنے ساتھ ہی رکا لیا تھا میں نے کہا تم میرے ساتھ رکو مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کیونکہ آج سے پہلے میں نے کبھی یہ سف فیس نہیں کیا یہ پہلی بار ہمارے گھر میں ایسا واقعہ پیش آیا ہے جوتھے دن دوبارہ مجھے اکیلا سونا پڑا لیکن کوئی ایسا واقعہ تو پیش نہیں آیا پر ہاں رات کے وقت مجھے اپنے گھر سے مستقل دروازے کھولنے اور بند کرنے کی آوازیں آتی جا رہی تھی پر میں نے اس سے کوشش کی اگنور کروں اور ڈر ڈر کے آخر کار میری آنکھ لگ گئی اور صبح میں کام پر چلا گیا اور جب آیا تو تمام گھر والے گھر پر ہی تھے میں نے اپنی والدہ کو بعد میں یہ واقعہ سنایا تھا تو اس نے کہا کہ ایسا ہماری ساتھ بھی ہوا تھا لیکن ہم تمہیں بتانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ تمہیں گھر پر تو اکیلے رکنا تھا اسی وجہ سے میں تمہیں ڈھرانا نہیں چاہتی تھی اور ایک واقعہ ہے ہماری بہن نے لیاری سے ہم سے شیر کیا ہماری بہن کہتی ہیں کہ ہمارا گھر لیاری آٹھ چوک کی طرف ہے رات کا وقت تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب حالات کافی خراب تھے ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں بزرگ بھی ہیں ہم جوائنٹ فیملی سسٹم ہیں عبادی رات کو کسی ضروری کام کے تحت بار جانا پڑا ایمرجنسی تھی لڑکے بھی بڑے لڑکوں کو ہم نے گھر سے جانے نہیں دیا یا تو پکڑ کے نام مام پوچھا جاتا تھا اور ہمیں ڈر لگتا تھا میری ایج بہت زیادہ ہے میں نے کہا کہ میں اس کے ماں کے برابر ہوں اسی لئے میرے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے تم مجھ جاؤ میں نے اپنے بھائیوں کو نہیں جانے دیا اور گھر کی جوان لڑکیوں کو تو چھوڑی نہیں سکتے وہ یونیسٹی گوئنگ تھی ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی اسی لئے میں خود نکل گئی راستے میں ڈرڈر کے آگے جا رہی تھی ایک گھر میں جانا تھا دوائیں اٹھانی تھی اور واپس آنا تھا اب راستہ جو تھا تقریباً تھوڑا فاصلہ تھا دس منٹ کا پیدل راستہ تھا جو کافی ویران اور سنسان تھا راستے میں روڈ میں ایک درخت لگاوا تھا اس کے نیچے سے جیسے ہی گزری ہوں تو ایسا لگا کہ کسی نے میری چوٹی اٹھا کے کھیچی یہ بال کی بقاعدہ میرے بال اوپر نوچے ہیں کسی نے کھیچے سب سے پہلے تو میرے ذہن میں یہی خیال آیا ہے کہ شاید یہاں کوئی ایسا بندہ آ گیا مجھے لوٹنے کے لیے مجھے مارنے کے لیے لیکن پلٹ کے دیکھتی ہوں تو کوئی بھی نہیں اب درخت پہ دیکھا ہے تو اگلال آنکھوں والا کوئی شخص اوپر سے مجھے دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں ٹورچ ہی طرح تھی اور بقاعدہ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی ٹانگیں لٹکائی ہیں جو کہ بلکل جلیوی تھی اور بلکل پتلی دھانچے کی طرح تھی جیسے کسی گائیں کی ٹانگیں ہوتی ہیں اس طرح اس کی ٹانگوں کا شیب تھا میں چلاتے ہوئے بھاگی جس گھر میں مجھے دوائی لینے جانی تھی اس گھر میں جانے کے بعد میں نے اس سے کہا کہ کہ آپ مجھے آگے چھوڑ سکتے دونوں نے کہا کہ ہم نہیں جا سکتے حالات خراب ہیں پہلے ہی ہمیں ایک نقصان ہو چکا ہے ہمارے گھروں میں باہر آکے کسی نے فائرنگ کی کہ گھر سے باہر کیوں نکلے اسی لئے مجبوری ہے کہ آپ جلدی سے گھر چلی جائے ہم یہیں کھڑیں بہرحال انگی کے حاصرے وہ دروازے پہ کھڑے رہے اور میں بھاگتی بھی واپس چلی گئی اسی جگہ سے گزری لیکن درخت کے نیچے سے نہیں گزری تھوڑا سا دور ہٹ کے اللہ کا نام لیا اور چلی گئی اس کے بعد گھر جا کے بہت روئی تمام گھر والوں کو اس واقعے سے آگا بھی کیا گھر والوں نے گلے لگا کے مجھے پیار کیا کہ آپ نے ہماری وجہ سے اپنی جان خطرے میں ڈالی حالات بھی خراب تھے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب وہی لیاری ہے چونکہ بلکل پرسکون اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بچیاں بلکل سلامت ہیں باہر بھی جا سکتی ہیں بہت شکریہ بہن اپنا واقعہ شیئر کرنے کے لیے یہ تھی ہماری بہن جنہوں نے واقعہ شیئر کیا اور ہماری ریگولر لسنر بھی ہیں بہت شکریہ آپ کا امید ہے کہ ان واقعات سے ہمیں کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا ہم ان واقعات سے دوسروں کی زندگی میں جو پیش آتے ہیں نصیت حاصل کرتے اور جو غلطیاں لوگ کرتے ہیں اسے نہ دو رہا ہیں ایسی نصیتیں میں ملتی ہیں اپنا اور تمام اہل و آیال کا بہت خیال رکھی ہیں جو لوگ پاکستان سے باہر پردیس میں کماتے ہیں اپنے گھر والوں کی وجہ سے وہ مجبوری کے تحت دور رہتے ہیں ان کا بہت خیال رکھیں انہیں غوصلہ دیا کریں اور ایک اور بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ 26 تاریک کو میری بھی فلائٹ ہے سعودی عرب کی انشاءاللہ بہت جلد واپسی ہوگی اور وہاں جا کے بھی یہ سلسلہ نہیں رکھے گا آپ سب کی سٹوریز آپ تک پہنچتی رہیں گی انشاءاللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بالخصوص میرے والدین کو دعاوں میں بہت یاد رکھیں گا اپنے والدین کا بھی بہت خیال رکھیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی کہانیوں کے ساتھ جب تک کے لئے آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ اللہ نکبان